اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر حسیب تہہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب تیوی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے کچھ نپاک عزائم کے بارے میں بتاؤں گا دوستو بھارت پاکستان تشمنی میں بلکل اندھا ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کو نیست و نبود کرنے کا خواب دیکھتا ہے دوستو بھارت کا یہ خواب خبی بھی شرمندہ خواب نہیں ہوگا جب تک ہماری ایجنسی اور فورسز قائم و دائم ہیں پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا دوستو پلواما واقعہ میں بھارت پاکستان پر براہ راست الزام لگاتا ہے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت یا شواہد نہیں دیتا دوستو بھارت کا مکروح چہرہ تب سامنے آیا جب اس نے سری نگر کے شہر پلواما میں سے مسلمانوں کو اٹھالیس گھنٹے میں بھارت کو خالی کرنے کا حکم سادر کیا دوستو مسلمانوں کو گھروں کو مسمار کیا گیا ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہماری مظلوم بہنوں اور بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا یہ ہے امن پسند ملک بھارت دوستو بھارت کا منہوس چہرہ پلواما واقعہ کے بعد انڈیا نے کسی مسلمان کو انڈیا کے ہوتل اور ریسٹورنٹ میں رہنے پر بلکل پبندی آئیت کر دی اور ہوتل مالکان کو یہ دھمکی دی اگر کسی پاکستان کو اپنے ہوتل یا ریسٹورنٹ میں رہنے کو جگہ دی تو ان کا حال بھی وہ پاکستان جیسے کہ پاکستان کے مسلمانوں جیسا کریں گے دوستو ہمارے مسلمان بچارے بھائی جو کہ نہتے مسلمان مسجدوں میں رہنے پر مجبور ہیں دوستو پلواما واقعہ میں پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا اگر پاکستان سے کسی بھی قسم کی مدد دلکار ہے یا کوئی انویسٹیگیشن میں ہماری مدد چاہیے تو پاکستان پلواما واقعہ میں بھارت کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے مگر بھارت کا مقروح چہرہ ہمیں یہاں بھی نظر آیا جب بھارتی وزیر خارجہ ششمہ سراج نے پاکستانی پرائم منسٹر پر تنقید کی کہ پاکستانی پرائم منسٹر میں پلواما حملے کی مضمت کیوں نہیں کی دوستو بھارت عالمی برادری اور اقوام متحدہ میں ہر ممکن طریقے سے یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پلواما حملے میں پاکستان براہ راست ملوث ہے دیکھیں جب عالمی برادری کوئی بھارت سے پلواما حملے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت مانگتی ہے تو بھارت کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتا اور عالمی برادری کے سامنے رضلیلوں رسوہ ہوتا ہے دوستو یہ ہے امن پسان ملک بھارت دوستو بھارت میں مسلمات تو درکنار سکھ برادری بھی محفوظ نہیں وہ بھی مدی سرکار کے شر سے نہیں بچی آئے دن ان کا بھی کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے دوستو پلواما میں واقعہ میں بھارت تو پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اپنے ایجنٹ کلبوشن یادب کی وجہ سے جو کہ پاکستان میں حمد سہین مبارک پٹیل کے نام سے رہ رہا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے دوستو بھارت کو یہ نظر نہیں آتا بھارتی وزیر خاجہ ششمہ سراج نے اپنے سینٹ راجعہ میں یہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کلبوشن یادب بھارت کا بیٹا ہے اور ہم کلبوشن یادب کو ہر قیمت پہ پاکستان کی قید سے رہائی دلائیں گے دوستو یہ ہے بھارت کا وہ مقروح چہرہ اس کو اپنا ہر چیز نظر آتی ہے لیکن پاکستان کا نقصان اس کو کسی لی صورت نظر نہیں آتا دوستو بھارت صرف ایک کام امانداری سے کرتا ہے صرف ایک کام دوستو جس کو پوری دنیا اور عالمی برادری بھی مانتی ہے دوستو وہ کام ہے بھارت بہت ہی امانداری کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے دوستو بھارت کا کوئی مزدور ہو کوئی وکیل ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو وہ پوری امانداری کے ساتھ جھوٹ بولنے میں ماہر ہے دوستو کلبوشن یادب کو انڈیا والے کبھی تاجر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے کلبوشن یادب کو ایران سے گرفتار کیا لیکن جب اس بات کا بھی ثبوت مانگا جاتا ہے تو بھارت اس پہ بھی کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ الزام تراشین شروع کر دیتا ہے کبھی وہ کلبوشن یادب کو انڈیا آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر کہتے ہیں لیکن جب ان تین مارچ دو ہزار سولہ کو کلبوشن یادب کو ہماری ایجنسیز نے بلوچستان سے گرفتار کیا تو اس وقت کلبوشن یادب کی عمر سنتالیس سال تھی یہ ہے دوستو بھارت کا مقروح چہرہ دوستو کلبوشن یادب کو بھارت چھڑانے کا ہر حربہ استعمال کر رہا ہے لیکن عالمی عدالت تک بھارت جا پہنچا ہے مگر عالمی عدالت میں پاکستان کے اٹارنی جنرل خاور قریشی کے سامنے بھارت کے وکیل کی بلکل ہی ہوا نکل گئی وہ خاور قریشی کے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے پایا دوستو یہ ہے بھارت کا مقروح چہرہ دوستو میرے خیال میں ہندستان کا نام بدل کر اگر جھوٹرستان رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا پھر شاید یہی ایک وہ طریقہ ہے جس سے وہ عالمی برادری میں اپنی جگہ بنا سکے تو دوستو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کو ہندستان کو اپنا ہندستان کا نام تبدیل کر گا اگر جھوٹرستان یعنی جھوٹوں کا راجہ رکھ لیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا دوستو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انڈیا کا مقروح چہرہ ہمارے ہر بھائی کی نظر کے سامنے سے گزرے دوستو جنگی جنون میں مبتلا بھارت اپنے بجٹ کا ستر فیصد حصہ ایٹمی ہتھیار خریدنے میں صرف کرتا ہے اس پہ میں پھر کبھی آپ کو ڈٹیل سے بتاؤں گا کہ بھارت جنگی جنون میں کس حد تک مبتلا ہے اسلام علیکم